السلام علیکم and welcome back to another vlog اس وقت میں موجود ہوں لچی منگ میں اور آپ کو ایک دفعہ میں میں نے بلوگ دکھایا تھا لنک اس کا میں اس کی بیو میں دے دوں گا تو اس وقت میں موجود ہوں لچی منگ میں اور ابھی ہمارا پلین ہے جی آج ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے یہ سامنے یہ سارے کا سارا بٹل شہر ہے اور آپ کو بتا دیں چلیں کہ بٹل جو ہے اس کے بارے میں نے بھی ایک بلوگ پہلے بنائے ہوا تھا کہ بٹل جو ہے یہ کافی پرانا شہر ہے اور اس وقت جو ہے آپ کو میں یہاں پر بتا دیں چلوں کہ یہ جو جگہ ہے میں یہاں پر ہندو یہاں پر آباد تھے اور اس کے بعد ہندو چلے گئے انیس سو سنتائلیس میں ابھی ہم لوگ جائیں گے سامنے جہاں پر آپ کو یہ بادل نظر آ رہی ہے ہاں پر اس جگہ کا نام ہے سیتھان کے لی اور ابھی ہم لوگ وہاں جائیں گے تو انشاءاللہ جو ہے وہاں جا کر ہم لوگ آپ کے ساتھ جو آج یہ ایکٹیوٹیز کریں گے ہم لوگ وہاں پر شکر میرا کہنے گے دوست ہمارے ساتھ ہیں تو چینل شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو چینل پر جو نائے سبسکر ویوشٹ ہے کہ جنہوں کو لائک سبسکرائب اور جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ سارے کر لیں تو چینل شروع کرتے ہیں آج کی تو ابھی ہم لوگ اس وقت موجود ہیں لچی منگ اور اس وقت یہ جگہ ہے اس جگہ کو کہتے ہیں دمبوڑی اور دمبوڑی میں اس وقت ہم لوگ یہاں سے ہیں دیکھیں بٹل پورا یہاں سے نظر دکھائی دے گا آپ کو اور اس کے علاوہ یہاں پر یہ چھتر پلین اور اس کے گردرما جتنی بھی جگہ ہیں وہ آپ کو کلیر کٹ دکھائی دیں گی یہ بٹل کا چھتر کا مرکز ہے اور اس کے علاوہ باقی سارے جو ہم لوگوں نے یہاں پہ جانا ہے یہ بادلوں کے اوپر جانا ہے یہاں پہ یہ جگہ تو پرابلما بھی یہ ہوگئی ہے کہ ہم لوگوں نے جانا ہے بائک پہ اور خیر آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے کہ میں نے بائک بھی دیا تھا تو ولوگ میں نے نہیں بنایا اس کے بارے میں لیکن جو ہے بائک میں نے دیا تھا اور یہ جو بائک ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں جی سوزو کی ون فریفٹی میں نے اس لیے اپنے دیا تھا صرف اثر 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 ترخیر کے لیے صلوبہ کرتے ہیں تو اس کیلئے ہم لوگ کہیں رکھیں جاتے ہیں تو جو ہے یہ بائک ہم لوگ جاتے ہیں جو ہے سیتھانگڑی اور یہ سامنے جو ہے بٹل آپ اس کو اگ دفعہ پھر سے دیکھنے کیونکہ بارش جو ہے وہ نون سٹاپ جو ہے وہ شروع ہے بارش نہیں رکھ رہی اور ابھی ہم لوگ جو ہے اسی بارش میں جائیں گے کیونکہ سردی کافی زیادہ ہو چکی ہے اور اس وقت جو ہے ابھی مزید جو پرنس تمر کو بارش سردی جو ہے مزید زیادہ ہو جائے گی تو چلنج جی چلتے ہیں کیا ہوتا ہے آگے وہ بھی اکسا شیئر کریں ہم لوگ مہنچ چکے ہیں سیتھانگلی اور یہ اس وقت جو ہے میری حالت یہ اور ساتھ میں جو ہے بائک کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل جو ہے ہم لوگ کپڑے بھگ چکے ہیں اور اس وقت جو ہے آپ کو تھوڑی سی خوبصورتی دکھا دیتے ہیں اور یہ ہے جی سیتھانگلی اور یہ یہاں کا جو ہائی سکول ہے گورنمنٹ ہائی سکول سیتھانگلی یہ سامنے اوپر ہے تو خیر جی بلو ہم لوگ یہاں تک پہنچ چکے ہیں ابھی ہم لوگوں نے ہمارے ساتھ جو باقی دوست تھے وہ آگے چلے گئے ابھی انشاءاللہ ان کے پاس جائیں گے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے کوئی شاٹ اپ لگایا نہیں لگایا جو بھی ہوگا انشاءاللہ شیئر کریں گے تو چلنج جی چلتے ہیں آگے تو بھئی ابھی ہم لوگ آگے نکل چکے ہیں اور اوپر ابھی ہم لوگ جائیں گے یہاں پر مسجد بنی ہوئی یہاں پر اور روایت برکارہ رکھتے ہو یہاں پر آپ دیکھیں یہ گلاس وغیرہ پڑے ہوئے اور کوئی بھی یہاں پر آتا ہے کندر کی پھلائے کے جاتے ہیں آپ سے سمجھ رہے کہ ہم یہاں پر لکھائیں اپنے ساتھ جو بھی کچھرہ بغیرہ ہو ریپرز بغیرہ وہ سارے وہاں پر رکھیں شاوپر میں اور اپنے ساتھ میں ساتھ دیکھ جائیں یہاں پر گندگی نہ خیلائیں بڑی خوبصورت جگہ ہے سیسان کے لیے اور ہم لوگ یہاں پر آئے اپنے ساتھ میں ساتھ میں جو بہت اچھا ہوگا اپنے ساتھ آپس دیکھ جائیں گے تو چلنج اوپر چلتے ہیں ہم لوگ مشکل راشتوں سے ہوتے ہوئے ابھی ہم لوگ پہنچ چکے ہیں اپنی منزل پر اور اس طرح آپ کو بتا دے چلیں کہ جب سردی ہوتی ہے بھرس بڑی یہاں پر ہوتی ہے تو کچھ بھی ہے درخت بھی ہے وہ بھرس کا وطن نہیں ہوتا سکتے تو گر جاتے ہیں تو اس طرح کچھین یہاں پر بھی ہے یہ درخت آپ کو نظر آ رہا ہے یہ پڑا ہوا یہ سامنے سے یہاں سے درخت گرہ ہے اور کچھ پہتا یہ ٹوٹا اپڑا ہے کچھ یہ پڑا کچھ یہ پڑا ہے اور یہاں پر سامنے ہم لوگوں کو یہ جگر ملی ہے یہ اور یہاں پر ہم لوگ آگ جلائیں گے اور آگ جلا کر ہم لوگ یہاں اپنے لئے کھانا بنائیں گے کھانا بنائیں گے انجوئے کریں گے اس طرح ہم لوگ یہاں سے کریں گے واقع ہے تو چھائیٹیں یہ اوپر بھی جائیں گے انشاءاللہ تو سارا علاقہ آپ کو دکھائیں گے آپ کو دکھائیں گے اس نظر نہیں آئے گا تو کچھ سارا علاقہ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ اس درخت کے اوپر سے میں سارا گزر رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی اور وہ نیچے ہم لوگوں نے داری کھڑی کی ہے جو سارا ہمارا بائٹ اس درخت کے رزمیں گے آپ کو دیکھیں گے یہ سارا علاقہ آپ جائیں گے بسماللہ اگلیو ایف زیرو چوبیس یہ ساری دلی ہے شایفیس دلیو بید ادھر پیر رہا ہے ایجی رہا ہے ادھر پیر رہا ہے دو پیر رہا ہے بسماللہ کر کے ادھر چاڑ گیسے دارک کریں بسماللہ 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 یہاں سے خوبصورتی سامنے ساری نظر آ رہی ہے اور یہ جو سامنے جگہ ہے یہ ہم لوگوں نے یہاں پر بائیک اور اس کے ساتھ گاڑی ہم لوگوں نے کھڑی کرتی ہے اور یہ سامنے جو سیتھانگیلی کا جو گاؤں ہیں وہ سامنے کچھ گھر نظر آ رہے ہیں کچھ گھر اس کے رائٹ شیئر پہ ہیں تو ابھی جو ہے یہاں پر ہم لوگوں نے جگہ جو ہے بنائی ہے اور یہاں پر ابھی انشاءاللہ ہم لوگ آگ جلائیں گے اور آگ جلا کر ہم لوگ یہاں پر خانہ بنائیں گے باقی جو ہے کافی میں بھیک چکا ہوں آگ جلے گی انشاءاللہ تو پھر ہم لوگ گرم ہوں گے سردی کی شدید بھی کم ہو جائے گی اور ہم لوگ یہاں پر کھڑا سا تو کائری صاحب یہاں پر ہمارے پاس آج تو کہیں سامان لے کر تو یہاں سے اندازہ لگائیں کہ کتنا بڑا درخت یہاں سے گر ہے جو کہ سردیوں میں برف زیادہ ہوتی ہے تو برش کی ایسے ہیں برش کا وزن نہیں اٹھا سکتے تو یہاں سے بھی گر جاتے ہیں باقی یہاں پر کافی پرانے زمانے کے درخت ہیں زبردست قسم کا جنگل ہے بڑی خوبصورتی ہے یہاں پر پرسکون جگہ ہے مزے کی بات یہ سب سے مزے کی بات یہ ایک سگنل نہیں آرہے کسی کی وکال نہیں ہے اور بلکل کوئی بغیر ٹینشن کہ ہم لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں خیر جی اب یہاں پر چیزیں ایک دوسرے کو دی جا رہی ہیں اور یہاں سے سامان جائے ہے 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 رات پا تکسیل دوس موسیقی 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 تو یہاں پر ہم لوگوں کوئی جگہ دکھئیے ماشاءاللہ اتنی خوبصورت کہ یعنی پورے کا پورا جتنی بھی جگہ ہے وہ ساری نیچے اور بادل جو اس کے اوپر ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی جتنے بھی بادل ہیں وہ سارے بادل جو وہ نیچے ہیں اور دھون بھی کہہ سکتے ہیں یہ اور باقی جتنے بھی جگہ ہے وہ ساری ساری کی ساری نیچے آج ہوئی ہے بارش اور بارش کے بعد اس وقت ماشاءاللہ خوبصورتی جو ہے وہ اروج بھرے تو ابھی ہم لوگوں نے واپسی کیا یہ شام کا وقت ہے اور ابھی انشاءاللہ یہاں سے ہم لوگ کریں گے واپسی